امائیم کے پھلنے پھلنے اور پڑھنے کا وقت آیا ہے فراہ گوروکوری نے کہا تھا آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی میرے ہم اصدروں جب تم سے سنیں گے کہ تم نے فراہ کو دیکھا ہے یقین جانو نئی نسل کے بچوں نوجوانوں کہ آنے والی نسلیں فخر کریں گی کہ تم نے اپنی پیشانی کی آنکھوں سے بیرستہ سدنویسی کو دیکھا ہے تم نے اپنے کانوں سے اس کی تقریر سنی تم نے اپنے محلوں میں اسے پیدل چلتے ہوئے دیکھا ہے تم نے اس کی پردلالت گفتگو سنی ہے یقین ہے ایک بڑی امانت آپ کے حوالے ہے اور اللہ کی بڑی نعمت آپ کے حوالے ہے آپ اس کی قدر و منظرات تو کرتے ہی ہیں میں فریادی بن کر آیا ہوں چونکہ سیمانچل پر بیرستہ سدنویسی کے بڑے احسانات ہیں اس شہر سے چل کر ہماری گلیوں میں تنگ بستیوں میں پجری ہوئی جھوپڑیوں کے درمیان دھول اٹھتی ہے ان سرکوں میں جا جا کر انہوں نے اس مظلوم ملت کو بیدار کرنے کا کام کیا ہے ہم اس مظلوم ملت کی طرف سے بھی آپ سے فریاد کرنے کے لئے آیا ہیں ہم ان کے احسان کا پتہ تو نہیں چکا سکتے لیکن آپ سے بزارش کر کے دل کو ضرائط بنان کر سکتے ہیں امید ہے آپ ہماری امیدوں سے بھی زیادہ ان کو استحقام بستے کا کام کریں گے بہت بہت شکریہ 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 گھر میں دس لوگ ہے تو دس کے دس اوٹ پڑھنا چاہیے اب کی بار پولنگ پرسنٹیج بڑھنا بے انتہا ضروری ہے میں یہی آپ سے ریکویسٹ کرنے آیا ہوں بہت بہت شکریہ حضورت دوستو اور بزرگو ملیس اتحاد المسلمین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر آج مخالفین ملیس اتحاد المسلمین ہو یا پھر خوابارت طاقتیں ہو آج ایک جگہ جمع ہو کر ملیس اتحاد المسلمین ان کے خیادت کو روپنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو ہم پر ناکام کرنا ہے تو تیرہ مائی کے دن ہمارے گھروں سے نکل کر میری ماں و بہنوں سے میں گزارش کروں گا تمام اپنے ایک 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 ورٹ ملیس اتحاد المسلمین کا نشان پتنگ کے نشان کے اوپر بٹن دبا کر صدر مہترم کو بھاری اکسیر سے منتقل کیجئے خدا و بین شکریہ آخری میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پتنگ کا نشان پہلے بٹن دبانا ہے اور صدر مہترم کو بھاری اکسیر سے کامیاب کرنا ہے شکریہ خدا حافظ ہم کو حیدر آباد کے پالیمانی الیکشن میں اپنے اوٹ کا استعمال کرنا ہے ہم اس ملک کے باعزد شہریے ہمارا دستوری حق ہمارا اوٹ ہے ہمارے حق کا استعمال ہمیں بخوبی کرنا ہے اور آپ کی میری جماعت پلنگ ملیس اتحاد المسلمین کے حق میں کرنا ہے پتنگ کو اوٹ دینا ہے مجلس کو کامیاب کرنا ہے پہلے سے زیادہ ہم کو اپنے اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا ہے اور آپ کے میرے خائد نقیب ملت الحاج بیرشتر اسدودین اویسی صاحب کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کرنا ہے میں یہی کہوں گا زمین کے ساتھ چلو یا آسمان کے ساتھ چلو چلنے والوں مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ چلو سلام علیکم سارے ملک کے اندر حید آباد کے نشید سے اسدودین نقیب ملت بیرشتر اسدودین اویسی پارلیمنٹ کے اندر مسلمانوں کی ایک آواز ہیں اس آواز کو دبانے کے لیے سارے کے ساری آغیار پوری پوری کوشش کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوششوں سے ان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے ایک ایک اوٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کر کے نقیب ملت کو بھاری ایک سیریز سے منتخب کریں شکریہ تیرا تاریخ کو اوٹ دیجئے میں اتنا کہوں گا پیسر سال سے آپ کے بزگوں نے اوٹ دے کے ملت کو کامیاب کیا آپ بھی دیجئے اپنے نسلوں کو ہوتا ہی ہے اپنے بچوں کو ہوتا ہی ہے کہ بالش بھر کی بھی دوری ملت سے ناممکن ہے آپ کی وقع اور سب کی ترقی اس میں ہے کہ ملت سے بھابستہ رہے ہیں ملت اللہ کا انام ہے اللہ کی کرامت ہے آج اللہ کا کرم ملت پہ ہے بڑے بڑے سرمہ آکے ٹکر لیے لیکن منلس اپنی جگہ قائم ہے کسیرے حکومتیں آئی بدل گئی لیکن منلس اپنی جگہ قائم ہے پانچویں ملتبہ نقیب ملت پارلیمنٹ کے الیکشن میں شالے رہے ہیں انشاءاللہ یہ طاقت میں اور اضافہ ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اتحاد سے رکھیں کامیابی اتا کریں وَاقِرُدْعَوْنَ عَظَمْدِ اللَّهِ ملتبہ